اے جو قادیانی حضرات ہیں احمدی حضرات ہیں یہ بھی ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہیں ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں اور ہم کوئی دکیقہ فرو گزاشت نہیں کریں گے اور میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو مرزئیوں کے بھائی بنتے تھے شرم کرو حیاء کرو بے غیرت نہ بنو مجھے ایک گرویش نے بتایا کہ پھانسی کا پھندہ پورا آ گیا تھا صرف دو دیکھیاں کام آ گئی ایک تو جو ایٹمی دھماکہ کیا تھا وہ کام آ گیا آج بھول گیا ہے اس کہانی کو اس وقت پھندہ دلکل پورا آ گیا تھا یہ مدینہ نے بچایا ہے یا مکہ نے بچایا ہے اور آج جو کتے مکہ اور مدینے پہ بھونکتے ہیں آج ان کو بھائی کہا جا رہا ہے یہ چار دن کا تخت و تاج ہے چار دن کی کہانی ہے ہم اگر زرداری کو کہتے ہیں اور دوسری طرف گیلانی کو کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ دست کرے ہم میاں نواز شیف کو بھی کہتے ہیں اپنا قبلہ ٹھیک کر دے اللہ سے توبہ کرے ورنہ اللہ کا کہہ پڑے گا اس کا رجب پڑے گا قوم نے تیرے سے توقع وابستہ کی ہیں لیکن قوم توقع وابستہ کر سکتی ہے لیکن حضور علیہ السلام کے نام سے قوم کا تاری نہیں کر سکتی تم نے سمجھا کہ جو مرضی کہلے قوم سوئی ہوئی ہے ہمارے پاس اس وقت ملک میں بھی لیڈرز ہوئی ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمیں مجبوراں جو ہے بہت سارے لوگوں کا چکاؤں تری جانب ہو گیا اور تو پھول گیا ہے کہ شاید جو ہمیں کتنا بڑا لیڈرز ہیتے تو کوئی نہیں ہے قوم کی مجبوری ہے کہ لوگ تھوٹی برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں قوم کی توقع پر پورا کرنے کی کوشش کر اور یہ جو غزب کیا اور ظلم کیا مرضیوں کو جو ہے وہ بھائی کہا مرضی ختم نبوت کے باغی ہیں رسول اللہ کے دشمن ہیں مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہیں جو بد وقت یہ جملے کہیں تو اس کو بھائی کہنے والا ہمارا کیا لگتا ہے اللہ سے توبہ کرے اللہ سے ماں کی مانگے ورنہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے جو دنیا بھی برباد کر دے گا آخر بھی برباد کر یہ تخت و تاج کے لیے لوگ کیا چاپ آپ پڑھ بھی رہے ہیں علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ دو لفظوں میں نے چھوڑ دیا حج کر دی قدم در لاہوری میں اور درویش سیان کھوٹی میں پھیل سوپے مشرق میں نقاب مغرب میں اقبال نے اپنا سارا فلسفہ دو لفظوں میں نے چھوڑ دیا اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں